السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سوفٹ ٹچ کے سکن شائنر کو کس طرح سے وائٹننگ کیپسول کے ساتھ یوز کرتے ہیں آپ اپنی سکن کو فیئر کر سکتے ہیں برائٹ کر سکتے ہیں شائنی اور گلوئی بنا سکتے ہیں وہ بھی صرف سکن شائنر ایک سکن شائنر اور اس کے بے شمار فائدے اور بے شمار بینفیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اپنی سکین کو فیئر سوفٹ شائنی اور گلوئی بنانے کے لیے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہے سوفٹ ٹچ کا سکین شائنر انہوں نے اس کی جو ہے پیکیجنگ امپروف کر دی ہے اور ساتھ میں اس کو ایک نیا نام دے لیا ہے جو کہیں سکین سپلینڈر لوشن ویٹیمن سی انڈریچٹ ہے اس کا جو پہلے والا سکین شائنر کا ریویو تھا اور سوٹنگ لوشن وہ بھی میرے چینل پر مجود ہے تو یہ اس کی دوسری پیکیجنگ آئی ہے جو کہ کافی زیادہ پیاری اور بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کی کالٹی کو بھی امپروف کیا ہے یعنی کہ اس کے فورمونے میں تھوڑی سی چینجنگ کیا ہے انہوں نے باقی وہ بھی ویٹیمن سی کا تھا لیمن کا تھا اور یہ بھی جو ہے وہ لیمن کا ہی ہے اور دوسری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ سکین سپلینڈر لوشن کا نام دے دیا ہے جبکہ وہ اس کے اوپر سکین شائنر مینشن تھا تو یہاں پہ یہ آپ کی سکین کو ریڈین کرتا ہے فیر کرتا ہے اور برائٹ کرتا ہے ساتھ میں اس کی استعمال سے آپ کی سکین کافی زیادہ گلوئی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ شائنی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پیکیجنگ پہ دیکھ لیتے ہیں تقریباً اس کی ہنڈرڈ ایمل کی بوٹل ہے پرائس کی بات کرنے تو ون فیفٹی یا ون ٹوئنٹی روپیز کا آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا یہ آپ کی سکین کو گلوئی بناتا ہے اس کو فیشل میں بھی یوز کیا جاتا ہے بلیچ میں بھی اور سکین پولیش میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے یہ آپ کی سکین کو ایکسفولیٹ کرتا ہے یعنی کہ آپ کی سکین کو وائٹنی کرتا ہے آپ کی سکین سے ڈیٹ سلز کو ریموو کرتا ہے ظاہر سی بات ہے جب سکین سے ڈیٹ سلز ریموو ہوں گے پلیوشن ڈرٹ ریموو ہوگا تو آپ کی سکین جو ہے کافی فیر ہو جائے گی اور ساتھ میں شائنی بھی ہوئی گی اور گلوئی بھی ہوگی تو یہاں پہ اس کے بے شمار فائدے بتا دیتے ہیں میں آپ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلا طریقہ ہے آپ اس کو جو ہے وہ بلیچ میں یوز کر سکتا ہے یعنی کہ جو اپنے فیشل ہیرز کو گولڈن کرنے کے لیے ہم بلیچ یوز کرتے ہیں آپ اس میں بس ہاف ٹی سپون کے قریب یہ سکین شائنر ایڈ کر دیں اور یہ آپ کی سکین کو شائنی کرے گا اور گلوئی کرے گا پہلا استعمال تو یہ ہو گیا دوسرا استعمال کیا ہے دوسرا استعمال بھی اس سے ملتا سکین پولیش جب بھی آپ ریڈی کریں آپ اس میں اس کو ایڈ کر دیں تھوڑا سا ایڈ کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے فیس پر اپلائے کرنے تیسرا آپ اس کو اپنے کسی بھی فیشل ماسک میں یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو اپنے ماسک میں ایڈ کر سکتے ہیں چوتھا اس کا استعمال آپ اس کو دریکٹ اپنی سکین پر اپلائے کر سکتے ہیں اور پانچوہ استعمال ہم اس کو وائٹننگ کیپسول کے ساتھ ایڈ کر کر رات کو سونے سے پہلے اپنی سکین پر اپلائے کر لیں اور ہلکا سا سکین میں ایبزوب کر کے یعنی کہ اس کو مساج کر کے اپنی سکین میں پینیٹرٹ کر دیں وائٹننگ کیپسول تھوڑے سی اس میں ڈال لیں یعنی کہ آپ اس کو جو ہے وہ ملا کر رکھ بھی سکتے ہیں نہیں تو آپ اسی ٹائم ایک ڈروپ وائٹننگ کیپسول لیں اور ایک ڈروپ اس کا لے کر دونوں کو ایڈ کر کر اپنی سکین پر مساج کر لیں کنسسٹنسی میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی سکین گلوئی بنے شائنی بنے تو آپ اس کو ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے تو اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی کافی جیل جیل جیسی ہوتی ہے اور اس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے بیلڈ آئٹ کی ہوئے ہیں جو کہ نیو امپروف فارمولا ہے ان کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو لگاتے ہیں آپ شائن چیک کر سکتے ہیں اور اس ساتھ میں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ڈرائی سکین والوں کے لیے یہ بیسٹ ریمیڈی ہے آپ کی سکین کو جو ہے وہ یہ ہیلڈی بھی کرے گا سوفٹ بھی کرے گا اور موسٹرائز بھی کرے گا ڈرائنیس بھی ختم کرے گا تو آپ اس کو اپنی سکین کو شائنی بنانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے جیسے میں نے اپنے ہاتھ پر اپلائی کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹینٹلی وہاں سے ہاتھ کافی زیادہ گلوئی ہو گیا اور شائنی ہو گیا ہے اور اویلی سکین والے اس کو اگر سکین پالش میں یا بلیچ میں ایڈ کر لیں تو زیادہ بیٹر ہے بجائے کہ وہ اگر اس کو ڈیلی یوز کریں کیونکہ اویلی سکین والوں کی ویسے بھی سکین اویلی ہوتی ہے تو اگر اس کو ایڈ کریں گے یہ تھوڑا چپ چپا محسوس ہوتا ہے اور آپ کو بتا ہے اگر اویل فیس پہ رہ جاتا ہے تو اس کے بعد ایکنی بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پیمپلز کی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ خالی بھی یوز کر سکتے ہیں وائٹننگ کیپسول کے ساتھ یوز کریں گے تو ذرا اور اچھا اس کا ریزلٹ آجے گا لیکن اگر آپ اس کو رات کو سونے سے پہل اپنے فیس پر تھوڑا سا مساج کر کے بھی سوڑے تو بھی آپ کی سکین کو بہت ہی زبردست گلو پروائیڈ کرے گا اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس کو سکین پولیش یا سکین بلیچ میں ایڈ کرنا ہے آپ اس کو جو ہے وہ فیشل کے دوران بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو فیشل کے اینڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو اس کے بہت ہی زبردست پائیدے بتائیں ایک تو سکین کو سوفٹ کرے گا سمود کرے گا شائنی کرے گا سکین کو اور گلوئی کرے گا ساتھ ہی ساتھ یہ ہائیڈریٹ بھی کرتا ہے اور موسٹ رائز بھی کرتا ہے اور گولڈن گھل والوں کا تو بیسٹ ہے سوفٹ ایج گولڈن گھل کا سکین چائنر اور سوٹنگ لوشن میرا موسٹ فیورٹ ہے میرا جب بھی ختم ہونے والا ہوتا ہے تو میں ایک نئی بوٹل لے لیتی ہوں سب سے بڑی بات یہ افورڈبل بھی ہے اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے اور کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور اس کا جو ہے وہ کافی امیزنگ ریزلٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے ایکسپائری ڈیٹ بھی وینشن ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے پیسو کی بات کریں تو بہت ہی ایزی لی ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے اور پاکستانی برینڈ ہے اور پلس اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ساتھی ساتھ دعاوں میں یاد رکھی گا انسٹراغرام پہ بھی جا کے مجھے فولو کریں اللہ حافظ